ہم اپنے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ برطانیہ میں بھی بہت زیادہ جو لوگ جن کی آپ زکاة کے طور پر دوسرے اپنے چیارٹی کے جو پیسے ہیں اصل حق داروں تک پہنچا سکتے ہیں آج جو ہے ہم پاکستانی اوورسیز جو ہے ہمارے ساتھ چودری شاہ صاحب مجود ہیں جنہوں نے یہاں پر اوپن کچن کئی سالوں سے یہ مقیم ہے اور لوگ یہاں پر بلا تفریق جو ہے وہ کھانا لے سکتے ہیں آپ اس وقت دیکھ سکتے ہیں کہ لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں اور کسی قسم کی کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے جس سے آپ امبارس فیل کریں ہم پوچھتے ہیں ان کو کس طرح یہ کب سے اور کیا اس کا مقصد ہے دوہزار اٹھارہ کے اندر سے یہ چل رہا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ دوہزار اٹھارہ کو جب یہ ہم نے سٹارٹ کیا تھا تو آج تک یعنی آج کی تاریخ تک یہ ایک دن کے لیے بھی بندنی ہوا چاہے برف پڑھ رہی ہو چاہے گرمی ہے چاہے سردی ہے یہ یہاں پر کھانا ہوتا ہے نون ویج اور ویج جو لوگ آتے ہیں اس کے ساتھ ان کی بہت ساری اور ضروریات کے چیزیں وہ یہاں پر چلا رہے ہیں بہت ساری چیارٹیز جو ہیں وہ آپ کو دیکھا بڑے بڑے حالوں میں پروگرام منقد کرتی ہے پیسے کٹے ہوتے ہیں لوگ ہی دو پیسے دیتے ہیں یہ کہاں جا رہا ہے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پیسے ٹھیک ہیں یہ یہاں پر دینے چاہیے اوورسیز کے اندر جہاں پر جہاں پر بھی کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے بریٹش گورنمنٹ بھی اس میں انوال ہوتی ہے اگر کوئی سیریا کے اندر اگر اگر آپ آپ کہہ لیں کہ پاکستان کشمیر کے اندر ابھی پاکستان کا زلزلہ ہے تو گورنمنٹ آف برطانیہ بھی خود اس کے اندر انوال تھی میرا سوال یہ ہے کہ جب یہاں پر ایسے مسائل ہیں اور یہاں کے ہم رہنے والے اپنے یہاں سے پیسے کما کر ہم اوورسیز کو بیج رہے ہیں تو ان کو چاہیے کہ ان چی تیم جو غریب لوگ ہیں ان کے لیے بھی کچھ ایسے احتمام کریں جس سے ہمارا یہاں پر وقار اچھا ہو جس سے ہماری عزت میں اضافہ ہو کہ یہ جو پاکستان سے انڈیا سے اور سعودی عربیہ سے جو مسلمان لوگ آئے ہوئے ہیں یہ بریٹش غریب لوگوں کے بھی ہلپ کر رہے ہیں کتنے لوگ روزانہ کھانا کھاتے ہیں 300 پلس یہ لوگ جو آ کر اپنا کھانا یہاں سے لے کے جاتے ہیں اور یہ پورا سال جل سلسلہ چلتا ہے آپ سن ڈاؤن آتے رہتے ہیں اس کے اندر جب کرسمس ہوگی تو اس میں کمی آ جائے گی کیونکہ کرسمس کے دن چار پانچ چھ دن جو ہیں یہ لوگ اپنے ان کے کوئی دوست لے جاتے ہیں کوئی ان کی فیملیاں جنہوں نے نکالا ہوا ہے گھر سے وہ ان کو لے جاتے ہیں کچھ گورنمنٹ کے ادارے ان کا احتمام کرتے ہیں لیکن تب بھی ہنڈر ہنڈر ففٹی کے قریب لوگ تب بھی آئیں گے لیکن ہم یہاں پر کرسمس پارٹی بھی کرتے ہیں ابھی دیوالی پارٹی کی ہے عید ہے رمضان کے اندر ہم دو دفعہ کھانا دیتے ہیں روزہ کھولنے میں بھی اور روزہ بند کرنے کا بھی کھانا دیتے ہیں اسی طرح باقی جو تہوار ہیں ان کو بھی ہم مناتے ہیں اور یہ سارا کچھ جو ہے یہ مسلم ہینڈ کے پلیٹ فارم سے چل رہا ہے اور میں اس کے لیے یہاں پر مبارک بات پیش کرتا ہوں سید لختے حسنین صاحب کو جن کی کافشوں کا یہ نتیجہ ہے اور بھی کوئی آپ کو جو ہے وہ چارٹی سپورٹ کرتی اس کے علاوہ گورنمنٹ بھی کوئی سپورٹ کرتی اس معاملے بڑا خوبصورت آپ نے سوال کیا چاہے صاحب یہ گورنمنٹ کا ہم نے پیسے نہیں لی گورنمنٹ نے ہمیں آفر کی تو ہم نے نہیں لیے مقامی گورنمنٹ نے بھی کی سینٹرل گورنمنٹ نے بھی ہمیں یہ آفر کیا کہ ہم آپ کو فنڈنگ کرنا چاہ رہے ہیں جو یہاں کی سٹیٹ ٹیلویزین ہیں انہوں نے اس پر ڈاکومنٹی بنائی ہیں میرا مقصد یہ تھا کہ اگر وہ سٹیٹ ہمیں فنڈنگ ہو جاتی ہے تو ہمارے ساتھ ایک لیبل لگتا ہے فنڈڈ بائی گورنمنٹ فنڈڈ بائی لوٹری فنڈڈ بائی لنڈر بار آف ہنسلو ہم تو مر گئ مقصد یہ ہے کہ ہم پہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ یہاں پر جو مسلمان ہیں جو اتنی ملین پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور بعد دوسرے لوگوں کی دوسرے ملکوں کی جا کے امداد کر رہے ہیں وہ یہاں پہ بھی لوگوں کی امداد کر رہے ہیں جس ملک سے وہ پیسے کمار ہیں کھانا جو ہے وہ فریش بناتے ہیں آپ خود یہاں پہ کھانا ہمارے پاس فائیو سٹار ریٹنگ ہے چونکہ میرا یہ چھبیس سال کا بزنس ایکسپیرینس ہے ہم نے فوڈ کیٹرنگ کا تو اسی وجہ سے اسی کو ہم نے اسی طریقے سے کیا ایفری سنگل ڈی فریش میل بنتے ہیں ایک ویجیٹیرین ہوتا ہے میٹ کے ساتھ ساری ویجیٹیرین ہوتا ہے نان ویج ہوتا ہے جس میں چکن میٹ لیم اور ابھی تک ہم نے کربانی کا میٹ ہمارے پاس بہت اکٹھا ہوا تھا اس میں ہم نے ان کو پالٹیوں میں بھی دیا انکوکٹ میں فوڈ دیتے ہیں اور کوکٹ میں فوڈ بھی دیتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ کام کر رہے ہیں یہ فی سبیلہ کر رہے ہیں ہمارے پاس سٹاف ہے تین لوگوں کا جو یہاں پہ پیڈ ہے وہ کچن کے سپروائزر ہے اور دو جو ہیں باقی اس کے علاوہ تقریباً یہاں پہ 350 کے قریب لوگ کام کر رہے ہیں جس میں ممبر آف پارلیمنٹ بھی ہیں جس میں لارڈ بھی ہیں 36 کانسلر بھی ہیں ہوم آفیس ہے بریٹش ایر ویز ہے ٹیسکو ہے ان کے لوگ یہاں پہ ٹریننگ کے لیے آتے ہیں مختلف سکولوں کے بچے یہاں پہ ٹریننگ کے لیے آتے ہیں اور ڈیوک آف ایڈنبرہ کے پانچ بچوں کو یہاں پہ آوارڈ مل چکا ہے جی آپ نے چوئی صاحب کی باتیں سنی یہ تمام تر جو چیزیں ہیں ان کا کہنا ہے کہ مسلمانوں کا امج کو بہتر کرنا ہے تاکہ لوگ یہ دیکھ سکیں کہ کس طریقے سے حق داروں کے لیے یہ فوڈ جو ہے وہ تقسیم کیا جا رہا ہے اور اس سے صد کا جاریہ سور کیا جاتا ہے